ملوچستان موتن بولان کے پہاڑی سلسلوں سے سلا بیلہ مش ندی سے جانے والی سوئی گیس کی بارہ انچ قطر پائپ لائن باہر کردے گیا کوئٹہ سمیت دیگر علاقوں کو گیس کی سپلائی موتن سوراب سمیت مضافاتی علاقوں میں مستدھار بارش نشیب علاقے ذریعہ ندی نالوں میں تو غیانی سوراب کا بڑا ڈیم چل بغوئی پانی سے بھر گیا سپیل ویس سے پانی کا اخراج شروع نیرہ لائیار میں سڑکے اور گلیا تالا بن گئیں لورالائی میں کچھ مکانات کو شدید نقصان پہنچا پنجاب کی مختلف شہروں میں بارشوں نے جلتہ لے کر دیا جڑوا شہروں راولپیڈی اسلامباد میں مستدھار بارش نشیب علاقے ذریعہ راولپیڈی میرین امرجنسی نافذ انتظامی آلرٹ نالالائی میں کٹاریا کے مقام پر پانی کی سطح آٹھ فٹ گوال منڈی کے مقام پر چھے فٹ تک پہنچ گئی لابل ٹیم میں پانی کی سطح بلند سپیل ویس کھول دیے گئے سمندری میں مکان کی چھت گرنے سے تین افراد زخمی ہرنپور میں دکان اور مکان کی چھتیں گر گئیں سرگودہ فیس آباد گجرات اور اکڑا میں بارش سے نشیب علاقے ذریعہ تفانی بارش سے منڈی باہدین ڈوب گیا لاہور سے آرکورش خکورہ ملتان رحیم میرخان میں مستدھار بارشیں نشیب علاقے ذریعہ آگئے مزفر آباد اور گدروہ میں مستدھار بارش شہرہ نیلم متعدد مقامات سے لینڈ سلائڈنگ کے باعث بند سیاہوں اور مقامی عبادی کے افراد کو غیر ضروری سفر سے اجتناب برکتے کی ہدایات مونسون بارشیں بلوچستان اور پنجاب میں ایک سو چونتیس افراد جہاں بہاد پی ڈی ایم اے نے رپورٹ جاری کر دی بلوچستان میں مونسون بارشوں سے تیرہ بچوں سمیت تنتیس افراد جہاں بہاد گیارہ بچوں سمیت پندرہ افراد سخمی ہوئے بلوچستان میں بارشوں سے آٹھ سو چھہ سٹھ گھر مکمل منحدم اور تیرہ ہزار آٹھ سو آٹھ گھروں کو جزدی نقصان پہنچا بارشوں سے ایک لاکھ نو ہزار چھ سو دو افراد متاثر ہوئے تفانی بارشوں سے اٹھاون ہزار ساتھ سو نوازی اکڑ پر فصلے تباہ اور اکتالیس کلومیٹر سٹھ کے متاثر جبکہ ساتھ پلو کو بھی نقصان پہنچا چار ہلتھ کیر یونٹس بھی متاثر ہوئے بلوچستان میں بارشوں کے دوران تین سو چھہتر مویشی ہلاک ہوئے پنجاب میں روہ سال مونسون بارشوں میں ایک سو پانچ شہری جام بہاگ دو سو سار سخمی دو سو سر سٹھ گھر متاثر ہوئے 26 اگرس کو بلوچستان میں دہشتگردی کا واقعہ نارمل نہیں یہ سب منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا ہمیں معلوم ہے کہ بلوچستان میں دہشتگردی کے پیچھے کون ہیں وزیر داخلہ محسن اکفیقہ سینٹ پہ اظہار خیال کہا واقعہ شنگائی تعاون تنظیم کی کانفرنس کو خراب کرنے کی پلاننگ ہے بہت سے لوگوں کو تکلیف ہے کہ ایس سی او نہ ہو ہم کانفرنس کی بیزبانی کریں گے پارلیمنٹ سپریم ہے کوئی آپریشن نہیں ہو رہا جو ریاست کو رہی مانتے اور بندوق اٹھاتے ہیں وہ دہشتگرد ہیں ان کا بندوبست کریں گے جو ریاست پاکستان کو مانتے ہیں ان کو سر پر بٹھائیں گے اور ان کے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں گے بلوچستان کے مسائل کا سیاسی حل نکالنا ہوگا صرف طاقت کے استعمال کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے قائد حضب اختلاف شبلی فراز کا سینٹ اجلاس پہ اظہار خیال کہا ہم نے دہشتگردی کے مضمت کی وزیر نے پریشان کن بات کی کہ جو بندوق اٹھاتے ہیں اس کا بندوبست کر لیں گے یہ تیہ کرنا کہ کون پاکستانی ہے اور کون نہیں یہ مسئلہ اتنا سادہ نہیں بلوچستان بدل چکا وہ بہت آگے ہے ہمیں چاہیے کہ بلوچستان کے اصل شراکتداروں کو آن بورڈ لائیں اور انہیں ساتھ بٹھا کر مسائل کا حل تلاش کریں جنگوں کے آخر میں بھی مذاکرات کی ٹیبل پر ہی آنا پڑتا ہے اگر دہشتگرد افغانستان میں ہیں تو ہمیں افغانستان سے بات کرنی ہوگی افغانستان کا سفارتکار بلاک آؤٹ ہمارے مفاد میں نہیں موجودہ اور سابق وزیر خارجہ نے افغانستان کا ایک دورہ تک نہیں کیا پیسلہ سازوں کو ملکی فکر نہیں اداروں کو پی ٹی آئی ختم کرنے پر لگا دیا گیا باری پی ٹی آئی کی اڈیالا جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کہا دہشتگردی کے واقعات پہنے بھی ہم پر ڈالے گئے حکومت کہتی ہے پی ٹی آئی کی سیٹلمنٹ سے دہشتگردی بڑھ رہی ہے اب حکومت کہہ رہی ہے کہ اس بارڈر دہشتگردی ہو رہی ہے ہمیں پاکستان کی فکر ہے باعث اگست کو منسوخ ہونے والے جلسے کے بعد پارٹی کے اندر لڑائی ہو رہی ہے ہمیں گالیاں پڑھ رہی ہیں کارکنان کو غصہ ہے معلوم ہے برے وقت میں کون کون پارٹی چھوڑ گیا جو اچھے وقت میں فل ٹائم چرلیس تھے ان کے لیے کوئی جگہ نہیں صحافیوں کو روکے جانے پر بانی پی ٹی آئی کی ڈیپٹری سپرٹینڈر جیل سے تلخی کمرہ عدالت میں احتجاج جد سے شکوا کیا کہ یہ کیسا اوپن ٹرائل ہے جیل ٹرائل ریگولر اور کرنے والے صحافیوں کو بھی روکا جا رہا ہے روکے گئے صحافیوں کی تفصیلات عدالتی امنے کو فرحام کر دی گئی بانی پی ٹی آئی سہولیات کا رونا رونے کے بجائے اپنی بے گناہی ثابت کرے این آر او نہیں ملے گا نولی گرہ نمائی سن اقبال کا اعوان میں سارے خیال کہا اپوسیشن لیڈر نے مطالبہ کیا کہ پارٹی چیرمن کو بہتر سہولیات دی جائیں میں ان کی حکومت کا مہمان رہ جکا ہوں ہمارے مقابلے میں ان کے بانی کو فائیو سٹار سہولیات حاصل ہیں ہمیں کسی وکیل دوست سے ملے کی جازت نہیں تھی بانی پی ٹی آئی کے بیانات ایسے چلتے ہیں جیسے پریس کانفرنس کر رہے ہیں جو قبر انہوں نے خود خود دی تھی آج وہ خود اس پہ گرے ہوئے ہیں ہم نے امریکہ میں سینیٹرز کے پاؤں نہیں دبائے تھے ہم نے اپنی بے گناہی ثابت کی تھی بانی پی ٹی آئی کی کال پر کوئی باہر نہیں نکلا یہ انقلاب نہیں بلکہ اقتدار چاہتے ہیں لیگی رہنما تلال چودری کی پریس کانفرنس کہا پی ٹی آئی کے کار کو نہیں نکل رہے انقلاب کہیں دور پیچھے رہ گیا بلیک میل کرنے کے لیے کبھی جلسے اور کبھی ریلی کا اعلان کیا جاتا ہے ان سے کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس میں انہیں پتہ ہے سزا ہوگی ملک کی چالیس فیصد بجلی وزارت عابی و وسائل بنا رہی ہے اگر صبح قانون بنائیں اور عمل درامت نہ کرائیں تو وفاق کا کوئی اختیار نہیں وزیرت عمرائی مصدق ملکی سینٹ کے قائمہ کمیٹی عابی و وسائل کو بریفک چیون کمیٹی سینٹر شہادت آوان نے کہا حیرت ہے آپ یہ بسی کا اظہار کر رہے ہیں مصدق ملک نے کہا آپ کو کس بات پر حیرت ہے اٹھاروی ترمیم کے بانی تو آپ ہے سیکیٹری عابی و وسائل نے کہا کہ ملک میں زیر زمین پانی میں کمی بڑھتی جا رہی ہے سیکیٹری وارٹر نے کہا حکومت منسٹری آف وارٹر کو سب وزارتوں سے زیادہ پیسے دے دی ہے نیشنل وارٹر پالیسی کی چند کلاس میں وفاق کا ملدخل ہے ہفتہ وار بنیادوں پر مہنگائی کی شرح میں صفر آشاریہ پانچ آٹھ فیصد کمی گزشتہ ہفتے سترہ آشار ضروریہ کے قیمتوں میں زافہ دس کی قیمتوں میں کمی اور چاو بیز کی قیمتیں مستحکم رہی ادارہ شماریات نے ہفتہ وار بنیادوں پر مہنگائی کے عداد و شمار جاری کر دیئے سالانہ بنیادوں پر مہنگائی کی شرح چودہ آشاریہ چار آٹھ فیصد پر آ گئی ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس کے تفتیشی پر جرہ آج بھی مکمل نہ ہو سکی بانی پی ٹی آئی کا بچوں سے فون پر بات نہ کرانے پر عدالت سے شکوا کہاں عدالتی حکم کے باوجود میری بچوں سے بات نہیں کرائی جا رہی جج کی ریپری سوپرٹینڈنڈن کو بانی پی ٹی آئی کے بچوں سے بات کرانے کے ہدایت سماد چار ستمبر تک ملتوی نئے توشہ خانہ ریفرنس میں مشاہ بی بی کی بریت کی درخواست پر نیب کا جواب نہ آنے کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائے نیب میں تیاری کے لیے مزید محلت مانگ لی سماد دو ستمبر تک ملتوی ازر مشوانی کے بھائیوں کی بازی آبی کا کیس ایٹارنی جنرل کو تفصیلی رپورٹ جوا کرانے کے ہدایت ایٹارنی جنرل نے کہا کہ معاملہ عالی حکام کے سامنے رکھا دولو لاپتہ مغوی کسی ایجنسی کے پاس نہیں چیف جسٹس سلامباد ہائی کورٹ جسٹس آمیر فاروق نے ریمارکس دیئے ایٹارنی جنرل عالی اور ذمہ دار عہددار ہے مناسب ہوگا کہ جلد کچھ کرے کیس کی سماح تائندہ ہفتے تک ملتوی اسلام علیکم ایبی نیوز کے ساتھ میں ہوں ایمن محبوب خبروں کی تفصیلات ہوں گی لیکن ایک بریک کے بعد ساتھ رہیے گا